بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو آل میڈیر ویورز تو بیور کل ہم نے جو ہے یہ ایڈورٹائزمنٹ آپ کو دکھایا تھا سیٹ سکالشپ کا آج جو ہے وہ میں آپ کو مکمل ڈیٹیل سے سمجھاؤں گا کہ کس طرح سے آپ نے اس میں اپلائی کرنا ہے تو یہ بہت ضروری سکالشپ ہے آپ نے اس میں ضرور اپلائی کرنا ہے تو چلیں ہم آپ گوگل پہ چلتے ہیں اور وہاں پہ سیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہم نے اپلائی کرنا ہے تو ویڈیو کو یہیں پہ لائک ضرور کر دیں اور چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں کیونکہ ہم فورسز کے متعلق جابز کی اپڈیٹ اور ان کی پریپریشن وغیرہ ٹیسٹ کی پریپریشن وغیرہ کرتے رہتے ہیں اور دوسری لسٹوں کی اپڈیٹ بھی دیتے رہتے ہیں تو چلیں ہم آپ چلتے ہیں یہ گوگل پہ وہاں پہ سیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہم نے اس سکالرشپ میں اپلائی کرنا ہے تو چلیں ہم گوگل پہ چلتے ہیں اور یہاں پہ سرچ کرتے ہیں ای ٹی ایس پی ان کی جو یہ ویب سائٹ ہے وہ سرچ کرتے ہیں ای ٹی ایس پی ڈائٹ لیمیٹڈ یہ ہمارے پاس آگیا لکھا ہوا اور یہ ہم کلک کر دیتے ہیں اور یہ سرچ کیا اس نے تو یہ تھوڑا سا آپ نے ویٹ کرنا ہے یہاں پہ خود بخودہ ایڈویٹائزمنٹ جو ہے وہ سامنے آپ کے آ جائیں گے یہ دیکھیں اوپر سے لوڈ ہو رہا ہے تو یہ اب بھی جو ہے وہ آ جائیں گے سامنے کھل کے جو ان کے ایڈویٹائزمنٹ ہے تھوڑا سی دیر لگتی ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے خود بخود جو ہے وہ کھل رہے ہیں یہ نیچے جو ہے وہ ایف آئی اے کے متعلق یہ سارے ہیں اور یہ ہم نے دیکھنا ہے یہ سیٹ سکالرشپ والا پہلے نمبر پہ ہمارے پاس آتا ہے تو ہم نے اس ایڈویٹائزمنٹ کے اوپر ہی ہم نے کلک کر دینا ہے یہ ہم نے اوپر ہی کلک کر دیا اور یہاں پہ دیکھیں اب لوڈ ہو رہا ہے تو یہ ہمیں آگے سارا کچھ ڈیٹیل سے ہمیں بتائے گا تو یہاں پہ ہمارے پاس ڈیٹیل ہے پوسٹ گریجویشن پروگرام کے لیے اور گریجویشن پروگرام کے لیے انٹرمیڈیٹ آر ایکویلنٹ میٹریک آر ایکویلنٹ ہم جو ہے وہ کرتے ہیں انٹرمیڈیٹ کی ویس پہ کیونکہ جو ہے وہ پوسٹ گریجویشن والے سٹوڈنٹ جو ہے وہ زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں میٹریک والے بھی اس میں آ جائیں کہ انٹرمیڈیٹ کا اسی طرح ہی ہوگا تو ہم کرتے ہیں انٹرمیڈیٹ کی پوسٹ پہ تو انٹرمیڈیٹ پہ ہم نے کلک کر دیا اور یہاں پہ دیکھیں یہ سارا کچھ آیا ہوا ہے کہ ایڈویٹائزمنٹ انگلیش میں لیں ایڈویٹائزمنٹ اردو میں لیں آف لائن ریجسٹریشن فارم آن لائن ریجسٹریشن فارم ہم جو ہے وہ یہاں پہ آن لائن ریجسٹریشن فارم پہ ہم کلک کرتے ہیں اور یہاں پہ اب ہم ان کی ریجسٹریشن کرتے ہیں خود کی تو یہ ہم نے کلک کر دیا اور یہاں پہ یہ لکھا ہوا آتا ہے کہ نیم ایمیل لکھیں سین ایسی نمبر لکھیں پاسوارڈ لکھیں کانفان پاس وارڈ لکھیں اور اپنے آپ کو ریجسٹر کریں پہلے تو یہاں پہ ہم نمبر وغیرہ لکھ دیتے ہیں تو یہاں پہ میں خود کی ریجسٹرشن کرتا ہوں اپنا نام لکھتا ہوں پہلے محمد عمر اور یہاں پہ ای میل لکھتا ہوں اپنی یہ ہمارے پاس یہ ای میل دیدئی ہم نے یہ ای میل دیتے ہیں ہم یہاں پہ یہ بہت دیتے ہیں اور نمبر دیتے ہیں یہاں پہ اپنا 361029473535 یہ ہمارے پاس CNIC نمبر ہو گیا اور یہ ہم جو ہے وہ پاسورڈ یہاں پہ دے دیتی ہیں تو پھر جو ہے وہ آگے یہاں پہ ریجسٹریشن کے آپشن پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ اب ہم نے پاسورڈ دے دیا اور یہاں پہ ہم ریجسٹریشن کے آپشن پہ کلک کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے تو یہ ریجسٹریشن کے آپشن پہ کلک کر دیا اور یہ تھوڑا سا لوڈ ہوگا لوڈ ہونے میں ٹائم لے گا اور یہ جو ہے وہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کیونکہ میں نے جو ہے وہ پہلے ریجسٹریشن کی ہوئی ہے لیکن اپلائی نہیں کیا تھا کل جو ہے تو میں یہاں پہ اب CNIC ڈالوں گا پاسورڈ ڈالوں گا اکاؤنٹ ٹائپ ڈالوں گا پھر لاغن کروں گا CNIC میں CNIC اپنا لکھنا ہے پاسورڈ میں پاسورڈ اپنا لکھنا ہے جو ابھی دیا ہے اور اکاؤنٹ ٹائپ میں یہاں پہ آپ نے یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ کیا کیا لکھنا ہے آپ نے یہ شاید ابھی جو ہے وہ کلک یہ ہو گیا ہے انٹرمیڈئر یا ایکوئلنڈ یہاں پہ لکھیں گے اور یہ CNIC نمبر یہاں پہ لکھیں گے پھر دوبارہ ہم یہ اپلائی کے لئے ہم لکھیں گے 947 355 اور یہاں پہ جو ہے وہ پاسورڈ دیں گے جو ابھی پاسورڈ دیا ہے ہم نے وہ ہوئی دیں گے تو یہاں پہ اب ہم نے پاسورڈ دے دیا اور یہاں پہ اکاؤنٹ ٹائپ یہاں پہ جو ہم نے سیلیکٹ پہلے کر لیا ہوتا ہے وہ ہی دینا ہوتا ہے انٹرمیڈئر یا ایکوئلنڈ یہاں پہ انٹرمیڈئر یا ایکوئلنڈ مطلب ڈپلومہ والے بھی اس میں اپلائی کر سکتے ہیں جو کہ ڈپلومہ کر کے آتے ہیں تو یہاں پہ لاغ ان پہ ہم نے کلک کر دینا ہے تو یہ ہم لاغ ان ہو گئے اور ہمارے پاس یہ اپلیکشن فارم فل ہو کے یہ اوپن ہو گیا ہے تو اب ہم یہاں پہ ریجیسٹیشن کریں گے ریجیسٹیشن میں درخواست گزار کا نام یہاں پہ لکھا ہوئے اپلیکنڈ نیم فادر نیم یہاں پہ لکھیں گے محمد اسماعیل اور یہاں پہ ڈیٹ آف برتھ لکھیں گے یہاں پہ اپنے یہاں پہ ڈیٹ آف برتھ لکھیں گے بیس یہ بیس اور منت ہمارے تھرڈ اور یہ ہے ہمارا 2002 تو یہ ہم نے اپنی ڈیٹ آف برتھ لکھ دی اور یہاں پہ آگے ای میل ہماری پہلے کی لکھی ہوئی ہے جینڈر ہمارے پہ سیلیکٹ کریں گے میل ہیں اور میرائیٹل سٹیٹس یہاں پہ چیک کریں گے کہ سنگل ہیں تو یہاں پہ سنگل سیلیکٹ کر دیں گے اور ریلیجن یہاں پہ مسلم اور سیلیکٹ کنٹری کنٹری جو ہے یہاں پہ پاکستان کر دیں گے ہم کیونکہ دوسرے یہ کنٹریز کے لیے بھی ہوگا تو ہم جو ہے وہ اپنا پاکستان ہی سیلیکٹ کریں گے یہ ہمارا پاکستان آگیا اور یہاں پہ درخواست گزار ڈیٹیل پوسٹل اڈریس یہاں بھی لکھنا ہے پوسٹل اڈریس آپ نے کیسے لکھنا ہے کے اوپر ہم نے جو ہے وہ سرچ کرنا ہے یہاں پہ نیو ٹیپ میں ہم سرچ کرتے ہیں ہمارا جو پوسٹل اڈریس پوسٹل اڈریس پوسٹل کوڈ آف کوکڑھٹا یہ نیچے ہے یہ لکھا ہوا ہے ہم یہاں پہ کلک کر دیتے ہیں کوکڑھٹا ہمارے پاس قریب بھی پڑھتا ہے جو شہر ہے چھوٹا سا تو یہاں پہ ہمارے پاس سیپ کوڑ یہ لکھا ہوا آ گیا ہے کہ ففٹی ایٹ ٹو سیونٹی تو یہ ہمارے پاس سیپ کوڑ ہے جو بھی آپ کا ہوگا وہ آپ اوپر لکھ کے گوگل کر کے آپ جو ہے وہ یہاں پہ لکھ دیں گے تو اب ہم وہیں پہ چلتے ہیں جہاں پہ ہم اپلیکیشن کر رہے ہیں یہ یہاں پہ ہمارا یہ ہم لکھ دیتے ہیں اٹھاون دو سو ستر یہ اٹھاون دو سو ستر یہ لکھ دیا ہم نے پوسٹل اڈریس اور یہاں پہ ہم لکھ دیں گے سیٹی یہ ہمارے پاس کبیر والا اور ڈسٹرک یہاں پہ ہم لکھیں گے اپنا جو بھی ڈسٹرک ہوگا ہمارا خانے والا ہے تو ہم خانے والا لکھیں گے یہ ہمارے پاس یہ خانے والا آ گیا اور یہاں پہ ہم اپنا موبائل نمبر دیں گے زیرو تین سو جو بھی ہے یہاں پہ فون نمبر ہم لکھ دیتے ہیں یہ ہم نے فون نمبر اپنا لکھ دیا اور آگے چلتے ہیں یہ سی این ایسی پاسپورٹ یہاں بھی لکھنا ہے تو اس کو جو ہے وہ چھوڑ سکتے ہیں اب سی این ایسی بس لکھ دیا ہے سی این ایسی اب نہ لکھ دیں پاسپورٹ کی ضرورت نہیں ہے تو یہ ہمارا جو ہے وہ خود کا لکھائی ہوا ہے پہلے ہی لکھ دیا تھا ہمنا ہم دومیسائل پراوینس پراوینس لکھیں گے ہم اپنا پنجاب ہے ہمارا اور دومیسائل ڈسٹرک لکھیں گے یہاں پہ وہی خانے والا لکھیں گے ہم یہ ہمارے پاس خانے والا گیا اور یہاں پہ ڈیسابیلیٹی ہمارے پاس نہیں ہے کوئی بھی ڈیسابیلیٹی ہم مزور وغیرہ نہیں ہے الحمدللہ تو نو پہ کلک کریں گے آمڈ فورسز ہم نے جو ہے وہ ان میں نہیں ہیں ہم نو پہ کلک کریں گے گورنمنٹ سرونٹ بھی ہم نہیں ہیں تو نو پہ کلک کریں گے ڈیسیزڈ سیویل سرونٹ بھی ہم نہیں ہیں تو یہاں پہ نو کریں گے شیڈولڈ کاسٹ کاسٹ ہم نے کوئی بھی نہیں ہے تو یہ ڈرائیونگ لیسائنس بھی ہمارے پاس نہیں ہے کوئی بھی نہیں ہے نو ڈرائیونگ لیسائنس پہ کلک کریں گے ٹیسٹ سینٹر یہاں پہ ٹیسٹ سینٹر ہم نے کلک کرنے ہم ملتان کا کلک کر دیتے ہیں ہمارے قریب بڑھتا ہے تو یہاں پہ ہم دون کے ملتان کا خانے وال بھی کر دیتے ہیں لیکن ملتان ہی صحیح رہے گا تو یہ ہمارے پاس ملتان آگیا تو یہاں پہ اب اپ ڈیٹ اور نیکسٹ کے آپشن پہ کلک کر دیں گے یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے اپ ڈیٹ پہ کلک کر دیں گے اور یہ ہمیں آگے لے جائے گا تو یہ لوڈ ہو رہا ہے تو آگے دیکھتے ہیں کیا اوپن ہوتا ہے تو میں بھی جو کہ پہلی مردبہ اپلائی کر رہا ہوں تو اس لیے میں بھی سیکھ بھی رہا ہوں اور آپ کو بتا بھی رہا ہوں کس طرح سے آپ نے اپلائی کرنا ہے تو یہاں پہ دیکھیں یہ لوڈ ہو گیا ہے یہ آگے کھلا آیا ہے ہمارے پاس اپلیکیشن فارم یہاں پہ اپلیکیشن فارم اپلوڈ یور پکچر اور ریڈ دی انسٹرکشنز گیر فولی اب یہاں پہ ہم نے جو ہے وہ اپنی پکچر اپلوڈ کرنی ہے اپلوڈ چینج پکچر یہاں پہ لکھا ہوا ہے اور چوز فائل چوزن یہاں پہ ہم نے جو ہے وہ چوز فائل پہ کلک کر کے اپنی جو ہے وہ پک ایڈ کرنی ہے تو میں یہاں پہ کر کے پھر آپ کو دکھاتا ہوں تو یہاں پہ ہم نے جو ہے وہ یہ پکچر اپلوڈ کر دی ہے سکرین شارٹ بیو یہ لکھا ہوا ہے یہاں پہ ساری پکچر کی ریکائرمنٹ بھی آئی ہوئی ہیں یہاں پہ ہم نے پانڈ لیتی ہے کہ کیا کیا نہیں ہونے چاہیے بس سمپل آپ کی پکچر ہونے چاہیے بس اور سو کے سے کم ہونی چاہیے یہ آج کا سائز ہوگا تو آپ نے اپ ڈیٹ اور نیکس پکک کر دینا ہے یہاں پہ تو آگے یہ جو اپلیکیشن فارم ہمارے پاس کھلا ہوا ہے یہ کوالیفیکیشن ہم نے لکھنی ہے ڈگریز بغیرہ جو بھی ہیں ہماری تو یہاں پہ ہم کوالیفیکیشن آپ دیں گے ہم سیلیکٹ کوالیفیکیشن ہم نے سکنڈری سکول سرٹیفیکیٹ کی ہائر سکنڈری سکول سرٹیفیکیٹ یہاں پہ ہم نے جو بھی ہے لکھنا ہے ہم ہائر سکنڈری سکول سرٹیفیکیٹ پارٹ ٹو پہ لکھ کر دیتے ہیں اور یہ ڈگری نیم یہاں پہ ڈگری لکھ دیتے ہیں کہ ہم نے میٹرک کے بعد او لیول ایف ایسی پری انجینرنگ ایف ایسی پری میڈیکل میں کیا ہوا ہے یہاں پہ میجر سبجیکٹ ہم لکھ دیں گے فیزیکس کمیسٹری بائیولوجی یہاں پہ پاسنگ منتھ لکھ دیں گے جو بھی ہوگا وہ لکھ دیں گے جو اس میں ہوگا ہمارا اسیوانس ڈیٹ آف اسیوانس جو پی ہوگا پاسنگ منتھ ہے ہمارا زیرو نو اور پاسنگ یہ ہمارا ہے 2018 اور یہ آگے جائیں گے ایک ایڈمک ٹرم لکھیں گے یہاں پہ سمیسٹر سسٹم تھا یا انوال سسٹم ہمارا انوال سسٹم تھا ٹوٹل مارکس یا جی پی اے ہمارے مارکس ہوتے ہیں فسی میں تو ہم مارکس لکھیں گے سسٹائیس اور آپ ٹینڈ ٹوٹل مارکس ہم لکھیں گے یہاں پہ ہمارا کتنا تھا گیارہ سو اور یہاں پہ آپ ٹینڈ مارکس لکھیں گے اور یہاں پہ پرسنٹیج لکھیں گے سیونٹی فائی پرسنٹ اور یہاں پہ لکھیں گے ڈیویین گریڈ کونسا تھا تو ڈیویین لکھیں گے یا گریڈ لکھیں گے جو بھی ہے وہ لکھیں گے ہم یہ گریڈ پہ کلک کر دیتے ہیں ہمارے پاس جو گریڈ ہے وہ ہے شاید گریڈ ہمارا اے ہو یا بی ہو یہ ہم یہاں پہ نا گریڈ کی جگہ پہ ڈوین کر دیتے ہیں اور یہاں پہ فرسٹ ڈوین کر دیتے ہیں یہ آسانی رہے گی اور سکول کالیج بورڈ انسٹیوشن یونیورسٹی کہاں سے گیا آپ نے فسی وہ لکھ دینا ہے یا میٹرک کہاں سے کیا یا گریڈیشن کہاں سے کیا وہ سارا کچھ لکھ دینا ہے یہاں پہ تو ایک ہی چیز لکھیں گے ہم کالیج کا نام لکھیں گے رائز کالیج سائنس بس یہ ہم نے کالیج کے نام لکھ دیا اور اکیڈمک سیشن ہم لکھے دیں گے یہاں پہ کہاں سے کہاں تک ہم نے کیا ہے یہاں پہ ہم نے لکھ دیا ہے میٹرک سے لے کر اور یہ جو فسی تک یہ جو چار سال ہیں یہ لکھنے ہیں ہم نے تو میٹرک میں ہم نے شروع کی تھی 2014 میں اور یہاں پہ لکھیں گے 2018 یہاں پہ ایڈ کے اپشن پہ کلک کر دیں گے اور یہ ہمیں لے گیا آگے سکسیسفولی اوپر لکھا ہوا آگیا ہے تو یہاں پہ آگے جو ہے وہ یہ اب ہم ہائیس کنڈی سکوڈ سرٹیفکیشن یہ سارا ہو گیا ہمارا یہاں پہ ہم کلک کر دیں گے اور اپ ڈیٹ اینڈ نیکس پہ کلک کر دیں گے یہ اپ ڈیٹ اینڈ نیکس پہ کلک کر دیں گے یہ ہو رہا ہے اپ ڈیٹ اور یہ اب ہم دوبارہ نیچے جاتے ہیں یہاں پہ کچھ اور بھی انفارمیشن مانگ رہے ہیں اپلیکیشن فارم ہے یہاں پہ اور آلریڈی امپلائیڈ نو یہ آلریڈی امپلائیڈ نہیں ہے ہم تو اگر ییس ہوتے تو یہ ساری نیچے ہمیں جو ہے وہ فل کرنا پڑتا اب ہم نہیں ہیں تو نو پہ کلک کر کے ایڈ کر دیں گے ہم تو آگے ہے جی کہ پلیز انٹر دی کمپلیٹ اپلائیمنٹ ڈیٹیلز بائی یوزنگ ایڈ بٹن وین یو آر فنشد کلک کنٹینو تو نیکس ٹیپ اگر آپ نٹ امپلائیڈ سیلیکٹ اپشن آردی امپلائیڈ تو یہاں پہ ہم نو پہ پھر کلک کر دیں گے ای اکنالیج دیٹ ای ایڈیڈ می آرل امپلائیمنٹ ڈیٹیلز اوکے کر دیں گے اور یہاں پہ ہم نیکس کر دیں گے اپڈیٹ اینڈ نیکس پہ کلک کر دیں گے یہاں پہ ہمارا جو ہے وہ پیمنٹ پروسیجر ہمارے پاس آیا ہوا ہے تو یہاں پہ ہم جو ہے وہ پیمنٹ پروسیجر سارا لکھ دیں گے یہاں پہ انسٹرکشن بھی لکھی ہوئی ہیں کہ کیا کیا کرنا ہے کیا کیا نہیں کرنا آپ نے یہ پڑھ لینی ہے اچھے طریقے سے تو یہاں پہ جو ہے یہاں پہ انسٹرکشن لکھ رہے ہیں کہ فی ہر کٹیگری کے لیے فیس جو ہے وہ آپ کی پانچ سو روپے ہوگی آپ نے یہ جو ہے یہ بینک میں آپ نے پے کرنی ہوگی اور آپ کا جو چالان فارم ہے یہاں سے یہ لکھا ہوا ہے ڈاؤنلوڈ چالان فارم تو یہاں سے جو چالان فارم ہے وہ ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا تو یہ ہمارے پاس ڈاؤنلوڈ ہو گیا گیا ہے یہ ابھی اوپن ہوگا اور اس کے بعد یہ چالان فارم ہے اور اس کو جو ہے وہ فل کر کے سارا اس کو جو ہے وہ فل کر کے اور آپ نے جمع کروانا ہے وہ بینک والوں کو فیس دے دینا ہی ہے وہ آپ پھر سٹیم لگا کے لکھ دیں گے فیصل بینک ماں کے پاس آپ نے جانا ہے یہ لکھا ہوا ہے اوپر تو اس کی چالان فارم کی پھر فوٹو جو کابی ہوگی جو آپ نے فوٹو لے کے یہاں پہ آپ نے یہاں پہ آپ نے چوز فائل کرنا ہے اور آپ نے یہاں پہ سب میٹ کر دینا ہے اور سب میٹ یہ نیچے آپ نے کر دینا ہے تو یہ آپ سکسیس فولی جو ہے وہ اپلائی کر لیں گے تو یہ تھا سارا پروسیجر تو ویڈیو تو لمبی تھی تو کیونکہ ہم نے مکمل سمجھانا تھا آپ کو تو اس لیے تھوڑی سی لمبی ہو گئے ویڈیو تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی تو آپ نے یہاں پہ سبمیٹ کر دینا ہے اور سکسیس فولی آپ کا سبمیٹ ہو جائے گا تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اچھی لگیا تو لائک اور شیئر ضرور کریں لوگوں اپنے فرنڈز کے ساتھ بھی شیئر ضرور کریں تاکہ وہ بھی اپلائی کریں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک لئے اللہ حافظ